ہائے گائز اسلام علیکم آج ایسا کوئی سین نہیں ہے باہر گاڑی کھڑی ہے کہ تمہیں کچھ کام کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ابھی ہم کھیتوں میں مجود ہے یہاں پر ہم کاشت کرنے والے آج برسیم کی فصل تو اس سلسلے میں کافی کام کرنے والا ہے یہاں پہ تو چلی آپ کو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو کو میں نے دیوائیڈ کے ہے سٹیپ نمبر ون کھیت کی اچھے طریقے سے تیاری سٹیپ نمبر ٹو اس کو چھوٹ چھوٹی کے آرے میں دیوائیڈ کرنا سٹیپ نمبر تھری اس میں پانی چھوٹ کے بیچ کاش کرنا تو چلیئے آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پہلا سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا کھیت اچھے طریقے سے تیار نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی صورت میں اس سے ایک اچھی فصل نہیں لے سکتے اس لئے اس پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے موسیقی 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 دوسرے سٹیپ میں آپ کی اپنی ہمت ہے کہ آپ کتنی اچھے طریقے سے اس کو کیاریوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ پانی دیتے وقت زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور کھیت کے ہر ذرے میں پانی پہنچ سکے ہاں جی یہ جو سارا کھیت آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے درستوں تک یہاں تک اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ جب ہم پانی دیں اس فصل کو تو بڑی آسانی کے ساتھ لگ جائے موسیقی 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 پہلے دونوں سٹیپ مکمل کرنے کے بعد یعنی کہ کھیت کو مکمل طور پر کیار کیا اور اس کے اندر پر چھوٹی چھوٹی کیاری ہیں بنائی اب اس کے اندر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر پر سین کی فصل کاش کریں اللہ کھومی موسیقی یہ بھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں چل جم اور مولی کا بیچ بڑھا ہوئے اس کو ہم چھوٹ چھوٹی کیاریوں کے اوپر لگائیں گے اور جیسے جیسے برسیم کی فصل پروان چڑھے گی یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے قابل ہو جائے گی یہ یہاں پر میں نے کچھ کھالیں تیار کی ہوئی ہیں اس سائٹ پر جو ہے میں نے آلو کاش کر دی ہیں اور یہ جو لاسٹ والی تین ہے ان میں ہم گوبی کی پنیری لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن جب پانی اس کو دیں گے پھر وہ لگنی ہے آلو اس میں پہلے ہی نیچے رہ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہوئی ہے یہ جو کھیت ابھی آپ کو تیار نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے جس میں یہ بچے دونوں کھڑے ہیں یہاں پر ہم لسن کی فصل لگائیں گے انشاءاللہ موسیقی خیت کو ٹوٹل میں نے چار کی آریو میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور تین میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ لاسٹ والی میں ہے تو بھئیہ سین کچھ ایسی ہے عرفان بھائی اتنا تو ہماراک بنتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں بہت بڑے ابھی کام ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے لیکن ایک بات یاد ہے کہ کام صرف یہاں سے ختم ہوا ہے اور ابھی کام بہت زیادہ کرنے والے ہیں لیکن اس سے زیادہ میں بھی لاغ نہیں منا سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ